موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم ناظرین مختصر دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار پروگرام میں آپ کا استقبال ہے آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کاوش ہے اور اس کے رد میں کفار مکہ کا کیا عمل تھا اس سے متعلق خوش باتیں رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکارٹ ایک نئی طریقے سے شروع کر لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اچانک لاکر ایک رات چھوڑ دیے اور کہا کہ جب تک تم اپنی بات سے باز نہیں آگے تمہاری بیٹیوں کو ہم لے کر نہیں جائیں گے یہ ایک ظالمانہ رواز تھا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر آدمی کو اس زمانے میں اپنے مذہب قبول کرنے کی آزاد ہی تھی وہاں مکہ کی گلیوں میں لوگ یہودی بھی تھے زرتشت بھی تھے نصارہ بھی تھے اور صابعین بھی تھے ہر قسم کے عقائد کے لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اللہ کو مان لے تو کیا بڑا جرم کر دیے لیکن مکہ والوں نے مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واپس چھوڑ گئے اس سے بھی کام نہ آیا تو مکہ والوں نے مشورہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کئی سے بند کر دیا جائے تو لوگوں کے مشورے سے اتائے ہوا کہ ان کا سماجی بائیکارٹ کیا جائے نہ ان سے کوئی بات چیت کرے گا نہ ان کے گھر کوئی آئے گا نہ یہ کسی کے گھر جا سکتے ہیں اور نہ باہر والوں سے تجارت کر سکتے ہیں اور نہ باہر والے ان سے تجارت کر سکتے ہیں کلی طور پہ پوریہ سامازی بیکارٹ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیکارٹ کا اعلان ہوا فréalہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ان کے صحابہ جو ایمان لائے تھے صرف وہی لوگ نہیں تھے بلکہ پورے مکہ کے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھے ایک بہت بڑی تعداد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے بنو حاشم کا پورا کا پورا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیکارٹ میں شریک ہو گیا بیکارٹ صرف ایک دن کا نہیں تھا یا ایک مہنہ یا کچھ دنوں کا یا کچھ مہینوں کا نہیں تھا پورے تین سال کا عرصہ تھا تین سال عرصے میں پورے مکہ والوں بالخصوص بنو حاشم نے اگرچہ کہ حالت کبر میں تھے اس بیکارٹ میں شریک ہو گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تانا بھی کسا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا اس میں ہمارے لئے بڑا سبق ہے کہ دائی کے لئے کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو دائی اس کو دعوت کے لئے استعمال کرتا ہے شہاب عبی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک ایک آدمی کو ان کی تربیت کرڑا لی ان کو علم دیا ان کو دعوت کے لئے تیار کیا جہاں تک کہ جب شہاب عبی طالب کا واقعہ ختم ہوا یعنی بیکارٹ ختم ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دعوت کے میدان میں نہیں تھے بلکہ پورے صحابہ کا مجمع دعوت کے لئے شریک ہو گیا تھا اب دعوت استعمائی مرحلے میں داخل ہو چکا تھا جب شہاب عبی طالب کے بیکارٹ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آزاد ہوئے تو ہر گلی میں دعوت کا کام شروع ہو گیا صدیق عزلان محنت کرتے تھے اور بعض صحابہ محنت کرتے تھے لیکن شہاب عبی طالب کے بعد ہر صحابی دعوت کے کام میں لگ گیا ہر گھر میں دعوت کی آواز ہونے لگی اب کیا تھا کفار مکہ نے منصوبہ بند طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک ایک کر کے سطانہ شروع کر دیا کسی کو گرم ریت پر لٹا کر گھسیڑا جاتا کسی کو گرم گرم آگ میں لٹایا جاتا کسی کے گلے میں رسی بان کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا کسی کے پیر میں رسی بان کر گھسیڑا جاتا کسی کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا کسی کو دھوب میں کھڑا دیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھانے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلہ نہ حملہ بھی کیا گیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اونجڑی کو دال دیا گیا تاکہ دم گھٹ کر ختم ہو جائے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کے رد عمل میں قاتلہ نہ حملہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آڑے آگئے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر اور بال میں فرق نہیں کیا جا رہا تھا اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو پر قاتلہ نہ حملہ علیہ وسلم پر اس مشن کو رکنے کے لئے جادو تک کر دیا گیا یہاں تک کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قتل تک کے مشورے ہونے لگے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی تبلیغ کے لئے سبق آموز واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے کے سیشن میں بھی شریک ہو کر اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ